عمران خان وزیراعظم نہیں رہے میں اپنے عوضے سے استفادے تھا ہم مصطفی ہولے کا اعلان کر رہے ہیں وہ جب سے کہہ رہا ہماری دن کی برپاد ہوگی میں اگر سڑکوں پر نکلایا ہے نا آپ کے لئے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی پاکستانی ہوئے دیکھ لو آپ کے سامنے یہ سارے چھوڑ آگئے ہیں واپس میں ساری قوم کو آج کہتا ہوں کہ ہم کسی صورت ان چھوڑوں کو اور امریکنوں کے غلاموں کو ہم قبول نہیں کریں ہر پاکستان کے شہر میں نکلنا ہماری قوم کا فیصلہ تم باتا گیا ہمارے امیسٹر کو کہتا ہے کہ اگر تم نے عمران خان کو دو کانفیڈنس پوشن میں نہ ہرایا تکبر سنے گرا تو پاکستان کو بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا کہتا اگر کامیاب ہو گیا ہم پاکستان کو ماف کر دیں گے امریکنوں ہمیں تمہاری مافی کی ضرورت دیں گے تم ہو کون وہ ہمیں ماف کرے گے تمہیں سندھ ہاؤس میں جانا شروع ہو جاتے ہیں بیس بیس کروڑنا ہم کے ضبیر پکنے شروع ہو جاتے ہیں یہ فکر ہے یا پکروں کی طرح جب میرے سے انٹریویور نے پوچھا کہ آپ امریکہ کو بیس دیں گے کیا کہا میں نے آپ میرے سے کوئی اور امید رکھتے تھے میں چینی بلوسم بوٹ پولش نہیں ہوں کونسر ملک اپنے آپ کو کسی اور ملک کے لئے کوربان کرتا ہے اسی ہزار ہمارے لوگ شہید ہوئے چالیس عرب روپے کے ایف آئے میں اور نیب میں کیسز ہیں اور اس آدمی کو پرائم منسٹر پڑا دیا ہے یہ آپ کو غلام رکھنے کی سازش ہوئی ہے تیس سال سے یہ دو خاندان اس ملک پر حکومت کر رہے ہیں ملک سے پیسہ چوری کر کے پاڑھ لے کے کہے کہ اللہ میرے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں چکتے جب اللہ نے آپ کو پر دیئے انٹے کے لئے تو کیوں زمین پہ چونپیوں کی طرح ریم رہے ہو یہ وہ لوگ ہیں میرے پاکستانیوں ذہن میں ڈال لو جو اس پائس کوڑ غرط پنگ پاشون کو آپ کو ایک غلام بنانے جاری ہیں ان کو نہیں پتا کہ کیا ایک انسانوں کا جنون آنے والا ہے پاکستان ایک قوم بن چکا ہے چھپی سال سے میں کوشش کر رہا تھا کہ میرے مولا اس قوم کی خودداری کو جگہا میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کو ایک قوم بنتے ہوئے میرے پاکستانیوں ایک نیان ملک اٹھ رہا ہے ہمارا ایک خوددار قوم کھڑی ہو رہی ہے یہ سوشل میڈیا کا پاکستان ہے کہ کیا ہم غلامی چاہتے ہیں یا آزادی چاہتے ہیں پاکستانیوں میری جانتی ضروری نہیں جتنی آپ کی آزادی اس ملک کو ضرورت ہے یہ کیا نعرہ لگاتا کہ پاکستان کا مطلب کیا ساری اللہ علیہ وسلم ساری اللہ لگاتا ہے شکو و Angون سارج رہا سارج رہا موسیقی